بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہمارا یہ سیکنڈ کورس چل رہا ہے اور یہ ہمارا سیکنڈ کورس فوٹو شاپ پر ڈپرنڈ کر رہا ہے پہلا ہمارا ان پیس کا کورس تھا آج ہم اس ویڈیو میں جو کور کریں گے لیئر مینو ہیں اور لیئر مینو کے جو یہ جو تین اپشن سے ان کو ہم کور کریں گے ہو سکے گا تو انشاءاللہ کہ بھی ہم کور کر لیں گے تو یہ چیزیں ہم نہیں کرنی ہیں لیکن اگر آپ چینل پڑھنی ہو ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازم نہیں کریں کیونکہ فردر ایسے کورسز میں اویل کرنے جا رہے ہوں ویڈاوٹ ویسٹک نائم چل ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیئر کے مینو میں ہم جائیں گے تو یہ ہمارے جو یہ نیو ایڈیسٹمنٹ لیئر ہے اس پر یہ سارے ہمیں شو ہو رہے ہیں لیکن یہ سب ہمیں شو نہیں ہو رہے ہیں سو فرسٹ آف آل ہم اس کی کوئی سے پک لے لیتے ہیں کنٹرول اور پریس کریں گے تو ہماری یہ کوئی سے بھی پک آ جائے گے ہم اسے سیلیکٹ کریں گے جسٹ کلک کرنا ہے سیلیکشن ہو جائے گی اوپن کر دینا ہے اور آپ کی یہ پک آ جائے گی اور اب اس کو ہم نے ڈرائگ کر کے یہاں پٹ آوٹ کر دینا ہے اس طرح سے کنٹرول ٹی سیلیکشن کے لیے ہوتا ہے سیلیکشن کر دینا ہے آپ نے اور اس کو یہاں آپ نے ایڈجسٹ کر دینا ہے اوکے ایڈر پریس کریں گے تو یہ سیلیکشن اس کی ریمو ہو جائے گی اس کو منیمائز کر دیتے ہیں ہم نے یہاں کیا کرنا ہے لے کے منیو میں جانے اور یہاں سے ہم نے اس کی ایڈجسٹمنٹ اس کی دیکھنا ہے کہ ہم اس کی پک کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے اس کو کیسے کر سکتے ہیں نیو ایڈجسٹمنٹ لیئر سب سے پہلے لیول لیول میں کیا چیز ہو سکتی ہے اس کو لیول کر سکتے ہیں یہ کلرز دیکھیں یہاں یہ لائٹ ہو رہی ہے اس طرف فس کو لائیں گے تو یہ دیکھیں ڈارک ہو رہی ہے تو اس طرح سے ہم لائٹنس اور ڈارکنس یہاں سے اس کی انکریز اور ڈیکریز کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم کوئی اور یہاں سے کلر لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے مجھنٹا لیا مجھنٹا یہ دیکھیں میں نے اتنا لائٹ اس کو کر دیا تو یہ بہت زیادہ لائٹ ہو گیا کنٹرول زی میں نے پریس کیا اندھن ہم اسی کو ڈارک کرتے ہیں جب ہم اسی کو ڈارک کریں گے تو یہ دیکھیں گے ڈارکنس کی طرف اس طرح آگیا ہے اندھن نیکس چاہے ہیں کہ یہ یلو تو یہاں کہنے کا مقصد ہے یا کوئی سے بھی کلر ہم یا اس کا چینج کر سکتے ہیں یہ اس طرف جائیں گے تو یہ یل ہوتا جائے گا اوکی اس کو ہم سیم وہی کلر کر دیتے ہیں سی ایم وائی کے تو اس ایٹیز یہاں سے اب اس کی ڈارکنس انکریز کریں گے تو یہ چینج ہوتا جائے گا اوکی کر دینا ہے اب نیکسٹ ہمارا ہے کہ کروز کروز میں بھی سیم اگزیکٹ وہی چیز ہے ہم یہاں کروز سے چینج کر سکتے ہیں ہمیں جس ٹائپ کا چاہیے ڈارٹنس لائٹنس یہ سارے جیسے بھی چاہیے اس کو ہم کر سکتے ہیں سو اس کو یہاں سے ہم چینج کر سکتے ہیں اب نیکسٹ ہے لیئرز میں سے کلر بیلنس کلر بیلنس بھی ہم یہاں سے کر سکتے ہیں سائیون ہے سائیون کو ہم سُنکریز اور ٹچیز کرتے ہیں تو اس کی دیکھیں کتنا خوبصورت کلر یہاں سے آ گیا ہیں تو انساز ہم یہاں سے ہی سائیون کر چکے ہیں اب یہاں سے ہم انکریز کریں تو یہ ریڈ ہو جائے گا یہاں سے مجنٹس میں لے جائیں گے تو مجنٹس کے طرف چل جائے گا کتنا خوبصورت یہ کٹس ہو چکی ہے اب یہاں سے گرین کی طرف بھی لے جاؤ سکتے ہیں کہ گرین ہمیں کلر چاہیے ہیں مجنٹہ زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا نیکسٹ ہے ییلو ییلوش بھی بنا سکتے ہیں دیکھیں کتنا ڈیفرنس میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ کتنا ڈیفرنس آ جاتا ہے یہ آپ پھر اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق اپنی جو فوٹو ایڈیٹنگ ہے وہ کر سکتے ہیں جب آپ کو کچھ سارے ٹولز آ گئے یہ دیکھیں بلو ابھی بلو ہو گئی ہے اب میں اس کا ڈیفرنس آپ کو دکھاتے ہیں اوکے کر دینا اس کے بعد یہ دیکھیں یہ کیسی ہے اور یہ کیسی ہے کتنا ڈیفرنس آ گیا ہے اوکے کنٹرول زی کر دیتی ہوں میں تاکہ ہم اس کا کوئی اوڑ سیٹنگ کر لیں اوکے نیکسٹ ہے اب برائٹنس ان کنٹرسٹ برائٹنس ان کنٹرسٹ میں اپنے برائٹنس انکریز کر سکتے ہیں اپی اتنا رکھنا ہے تو اتنا اور و tactics کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کر سکتے ہیں آپ نے اس کا کرنا ہے تو وہ بھی اس کا contrast جو ہے increase اور decrease کر سکتے ہیں دیکھیں اوکے یہ دیکھیں difference اوکے ctrl z again ہم سب difference دیکھ رہے ہیں کہ ہم تمام کو utilize کیسے کرتے ہیں ون saturation اوکے اب یہ ہے اس میں آپ کو اسے بھی color change کر سکتے ہیں saturation کر سکتے ہیں lightness increase or decrease کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو کوئی جیسے بھی color پسند آتا ہے تو اب یہاں سے color change کر سکتے ہیں saturation بھی کر سکتے ہیں lightness increase or decrease کر سکتے ہیں overall یہ دیکھیں اوکے تو اس طرح سے یہ آپ کی پھکا جائے گی and then next selective color کافی سارے ہیں یہاں پہ تو یہاں سے آپ اس کی changing کر سکتے ہیں so اب یہ فیلہارم اس کو رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے جی layers پر آ جاتے ہیں اب next ہے gradient map gradient colors کا آپ کو already پتا ہے gradient map یہ gradient map ہے اس میں سے آپ کو اس سے بھی color آپ select کر سکتے ہیں یہاں سے اگر ہم یہ لے لیں تو ہمارے دیکھیں کتنی different ہو گئی یہ cat باری باری ہم اس کو select کرتے جاتے ہیں تو اس کے ہم increase or decrease کر سکتے ہیں opacity جیسے میں نے یہ color لے لیا ok کیا and اس کی opacity کہاں گئی اس کی opacity کو increase or decrease کر سکتے ہیں میں یہاں سے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں سے کر سکتے ہیں blending options میں جائیں گے and then gradient overlay gradient overlay میں جائیں گے تو یہ پورا page کا overlay آ جائے گا لیکن آپ اس کی بھی opacity decrease کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کی opacity decrease کریں گے تو یہ آ جائے گا اس طرح سے gradient map یہ ہے gradient map اس کو ہم یہاں سے change کر لیتے ہیں یہ جب میں نے کیا color یہ color ہے کہ layer کا color ہے تو یہاں سے ہم اس کا gradient map لیتے ہیں ok ہم یہاں سے اس کو پہلے select کر لیتے ہیں ہماری جو care تھی ہم again سے اس کو دیکھ لیتے ہیں adjustment layer grading map ok اس کا changing اور different colors دیکھ لیں کتنا خوبصورت ہو گیا اور اس طرح سے یہ بھی کر سکتے ہیں ان کی lightness اور darkness یہاں سے بھی increase اور decrease کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہ اتنا چاہئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے خوبصورت ہو گئی ہے یہاں سے کوئی yellow color بھی change کر سکتے ہیں کہ yellow color اتنا نہیں چاہئے آپ یہاں سے کوئی اور color دے سکتے ہیں okay so یہ ہم کر دیتے ہیں green تو اس طرح سے green ہو گیا یہ دیکھیں different type of ہے کہ یہاں سے آپ اپنی pics کو کسی بھی فارم میں کر سکتے ہیں okay اور یہاں پہ آپ نے جس کیا کر دینا ہے okay کر دینا تو یہ اس طرح سے آپ کی جو pic ہے وہ تیار ہو جائے گی اس کو back کرتے ہوں اور delete all the layers sorry یہ duplicate تھا ہم نہیں duplicate نہیں کرنا اس کو tell کرنا اور تاکہ ہم اس کی مزید دیکھ سکے کہ ہم نے کیا کرنا تو ہے اگر کوئی نیو ہے چینل پر تو سبسکرائب بھی لازمی کریں اور ڈسکرپشن میں جا کے آپ میری ویڈیوز کا لنک بھی حاصل کر سکتے ہیں اور تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں سکتے پوسٹر سائز یہ ہمیں کام آنے والا پوسٹر سائز یہ تب ہمیں کام آئے جب ہمیں پوسٹر سائز میں کچھ چاہیے ہوگا ہم ہمیں کچھ بھی اس کو پرنٹ نکلوانا ہوگا یا پوسٹر سائز میں چاہیے ہوگا تو یہ آئے جائے پوسٹر سائز دیکھیں کتنا خوبصورت یہ ہوگا یہ get تو اس طرح ہم پوسٹر سائز کو ہم کمپیر کر کے دیکھ لیتے آئے 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 ہم آئے آئے کٹر لیتے کنٹرول ہو آئے آئے سیلیکٹ آئے تو یہ ان کا دیفرنس دیکھیں کس طرح سے آئے آئے اب نیکسٹ ہے آئے چینج لیئر کونٹنٹ اب یہ جو ہم نے کیا تھا ان کی نیو لیئر آج آتی تھی لیکن یہ چینج لیئر کونٹنٹ ہے اس میں نیو لیئر نہیں آئے گی جو لیئر ہم نے سیلیکٹ کی ہو ہے جس اس میں ہم چینج کر سکتے ہیں جیسے یہ ہماری ابھی selected ہے یہ ملی تو یہ ہی جس اسی پر چینج آگی جیسے کہ ہم اس کو چینج کر دیکھتے ہیں فیسٹ اف آل سولیڈ کلر سولیڈ کلر یہ ہم کر دیتے ہیں اوکی اگ اپنی اس کو کیا کر نا ہے کلر کلر کو ریمو کر دیکھتے ہیں نیچے سے ہماری کیاٹ شروع ہو جائے لگی اس کو فلو ہم تھوڑا سا ڈی کر دیتے ہیں اپیسٹی اتنی سی اوکی اب ہم اس کو ریمو کرتے ہیں کوئی اچھا سا برش لے لیتے ہیں اوکی یہ دیکھ ہماری جو کیاٹ ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے اس طرح سے اس کا کلر ہم اس کی اپیسٹی یہاں سے بھی انکریز کر سکتے کہ ہماری کیاٹ نظر آجائے اور یہاں سے ہم ریس کے ذریع سے اس کو ریمو بھی کر سکتے نہیں تمام جو ٹول ہم ہمارے گئے ہم انشاءاللہ گریپ حاصل کریں اس کے بعد ہم ایسے یوز کریں کہ ہمارا اپنا گھر ہے اس طرح سے آپ پٹر شاپ کو یوز کریں جلدی جلدی سے دیکھیں پریکٹیس میکس مین پرفیکٹ پریکٹیس ہوگی تو آپ سب کچھ اچھ سے کر پائیں گے اس کی اور یہاں سے ہم اس کی آپ کو ڈیکریز کر سکتے ہیں تو یہ ہماری کیٹ شو ہوگی اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو کنٹرول ہو اپن کر لیتے کچھ اور لیئر اور یہاں سے ہم اس پہ کچھ کلر بیلنس کر کر لیتے اکی اور ہماری چینج لیئر یہ ایک لیئر ہم نے سیلکٹ کیا تو اس کو ہم نے چینج کر لیئے دیکھیں کلر بیلنس یہ آلرہی یوز ہے باقی یہ ساری چیزیں ہم اس پر اپلائی کر سکتے ہیں جیسے گریڈینٹ پیٹرن یہ ساری گریڈینٹ ہم اس کریں کہ یہ دیکھیں کس طرح سے یہ ڈیفرنٹ ہو گیا یہ ریڈ پہاڑ اور یہ سار کچھ ہو گیا تو یہاں سے اس کا اینگل بھی چینج کر سکتے ہیں کیسے ہونا چاہیے اس طرح سے تو وہی بیسٹ تھا اب نیکس ہے کونٹینٹ میں برائٹنس ان کونٹراسٹ یہ سارا کر چکے ہیں اوکی اب نیکس چینج کونٹینٹ میں لیول کرز پیٹرن یہ سب کر چکے پیٹرن ہم دیکھتے یہ دیکھو یہ پیٹرن آگیا تو یہ ان کی فیلحال نیڈ نہیں ہیں ان چیزوں میں تو یہ دیکھیں ہو ان سچوریشن اس کو بھی ہم نیا سے سیلک رکھتے یہ سارا ہم پڑھ چکے ہیں چینج کوئی بھی اس طرح سے کتنی بیوٹیفل بن گیا اس کی آپ چینج بغیرہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ڈیفرنس اوکی نیکس ٹرم اس میں یہ سارے چیزیں آپ نے آرڈ پڑھ لی جاتے ہیں یہ یہ بھی as it is ہیں same as it is layer content options یہ سارے options موجود ہوتے آپ کے پاس اس کو اگر سے بیسے کر لیتے ہیں جیسے تھے and then okay تو یہ تھا ہمارا یہ سارے چیزیں تھی adjustment layer change layer content and layer content adoptions ہیں اچھا ان میں ہم جو بھی چیزیں ہم apply کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی چیزیں تو یہاں پہ new layer بنتی ہے لیکن یہ چیز ہے اس میں ہم layer کو پہلے select کرتے ہیں اس کے بعد یہاں سے اس layer کی changing کرتے ہیں جو ہم پہلے کیا ہوا یا کرنا ہے تو یہ فرق ہے تو باقی ہم ویڈیو میں پڑھیں گے سیکھیں گے کہ type press price and new base layer انشاءاللہ میں کوشش کروں گی سارا کور ہو جائے آگے بہت easy ہے تو یہ ہم کر لیں انشاءاللہ اگر آپ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کا سبسکرائب کلاس بھی کریں جزائے اللہ